اللہ بیل کا چھوٹا سا گاؤں ہے جہاں ایک شخص کنگار نے ہم سے رابطہ کیا اور کہا کہ وہ یہاں بچوں کو پڑھا رہے ہیں کوئی ایک سو پانچ کے قریب بچے ہیں جن کو وہ خود اپنی مدد آپ ایک جھوپڑا نمہ ہٹ میں وہ پڑھا رہے ہیں ہم یہاں آئے ان کی مدد کے لیے ہم کچھ سازو سمان لے کر آئے پڑھائی اور اسکول سے ریلیٹڈ لیکن ہمیں معلوم یہ چلا یہاں پہنچ کر کہ یہاں کتاب سے پہلے ان کے پاؤں میں جھوٹا دینا ہے ہم نے یہاں کھلنے کودنے کے سمان سے پہلے ان کو پہننے کے لیے کپڑے دینے ہیں یہاں یہاں بہت برا حال ہے یہ ساری کپڑے دینے ہیں یہاں یہاں بہت برا حال ہے یہ ساری ہندو کمیونٹی ہے جو سندھ میں سب سے برا حال میں کہوں گا تھرپار کرتا ہے یہ بچے آپ دیکھ سکتے ہیں دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے اور یہ آج بھی اس لیٹ میں یہ پڑھ رہے ہیں اس پر لکھ رہے ہیں اس پر پڑھ رہے ہیں یہ مستقبل ہے ہمارا یہ مستقبل رہ گیا ہے سندھ کا کیونکہ چھے ہزار سکول پچھلے پانچ سال میں بند ہو گئے یہ ہمیں بکواس کرتے ہیں کہ سو عرب سے اوپر یہ بجٹ لے گئے اس سال ایڈوکیشن بجٹ تاریخ میں سب سے زیادہ تھا پچھلے پانچ سال میں چھے سو عرب روپیہ خرچ ہوا تعلیم کے اوپر تو میں پوچھتا ہوں کہاں گیا چھے ہزار سکول بند ہو گئے سارے چھے ہزار وہ سکول ہے جن کی امارتیں دیکلیر کر دی کہ کسی بھی وقت گر سکتی ہے اٹھارہ ہزار وہ سکول ہے جہاں پینے کا پانی نہیں بیس ہزار سے زیادہ وہ سکول ہے جہاں بجلی نہیں ڈیس نہیں باؤنڈری وال نہیں واش روم نہیں ساٹھ لاکھ بچہ اس صوبہ سن میں تعلیم سے محروم ہے سکول سے باہر ہے شرمانی چاہیے ان لوگوں کو جو یہ وزیر بیٹھے ہیں جو چیف منسٹر بیٹھا ہیں یہ ان سب کے لیے جو ہے چیخ چیخ کے ان کی نا اہلی چلا رہی ہے اس اسکول سے ان بچوں سے میں ان عہدے داروں سے تو کوئی امید نہیں رکھتا ان سے جتنا غصہ کیا جائے جتنا اتجاج کیا جائے کم ہے اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہماری شکلیں گھٹر کے ساتھ کیوں بن رہی ہیں پھر یہ کہتے ہیں ہمارے چیف منسٹر آس کے باہر کچرہ کیوں پھیکا جا رہا ہے یہ حال دیں گے آپ یہ پرفارمنس کرتے کی ہوگی تو کیا ایکسپیک کرتے ہیں کہ کوئی آپ کی قدر کرے گا عزت کرے گا کوئی عزت نہیں ہوگی ایسے لوگوں کی میں آخر میں بلاول بٹو جو پیپلز پارٹی کے کرتا دھرتا ہیں اور اس صوبہ سندھ کے وہ لیڈر ہیں ان سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ خدارہ آپ نے تھرپارکر کو ایک سینیٹر کی شکل میں ایک غریب خاتون کو آپ نے سینیٹر بنایا ایک توفہ دیا تھرپارکر کو تو یہ بھی تھرپارکر ہے خدارہ اس اس ایشو کو ٹیٹ اپ کریں سیریوسلی لیں اس چیز کو کافی نوجوان ایسے ہیں جن کی امیدیں وابست ہیں سندھ کے نوجوانوں کی یا اگر آپ کی نظر سانی ہوگی شاید ان بچوں کا مستقبل یہ نہیں ہوگا جو اس وقت ہے شاید یہ مستقبل کچھ اور ہوگا شکریہ اسلام علیکم یہ سکول ہے جو کہ آپ کو گائے بکری یا گھوڑوں کا استبل نظر آ رہا ہوگا یہ تالہ لگا سامنے یہ ان چھے ہزار سکولوں میں سے ایک اور سکول ہے جو بند ہے اور میں کہوں ساٹھ ہزار ٹیچر اس صوبے سن میں گوست ملازمین ہیں یعنی وہ تنخواہے تو نہیں رہے لیکن سکول میں آذری نہیں لگاتے یہ سکول جب بنا تب سے آگس تک یہاں کوئی ٹیچر نہیں آیا کوئی استاد نہیں آیا پڑھانے کے لئے آپ اندر کا منظر دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ کبھی یہ سکول ہے ہی نہیں یہ صرف بلڈنگ بنا دی گئی ہے